پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اپوزیشن بنی تھی پہلے تو بڑی سس رفتاری کے ساتھ یہ آگے چل رہے تھے اب بظاہر تو جلسہ کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن صحیح معنیوں میں اپوزیشن ابھی تک بن سکی ہے اور اکھٹی ہے تمام جماعتیں اس میں بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو بیسیکلی آوٹ آف سنکھ ہے اپوزیشن جو ہے اس وقت نبز جو ہے عوام کی اس پر اس کا اس طرح سے ہاتھ نہیں ہے اپنی جگہ پہ پارلیمانی جمہوریت رگینگ اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ مگر اب جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ لوگوں کا معاشی ایشو ہے بجلی کے بل ہیں خودکشیاں ہیں اور آپ دیکھیں تو ایک پرسرار خاموشی نظر آتی ہے جائے وہ پی ٹی آئی ہو یا دیگر میں جب سیاستدانوں سے اپنے پروگرام میں بات کرتا ہوں تو وہ اس کو بھی آوائیڈ کرتے ہیں جس طرح یہ کوئی ہولی ہولی کاؤز ہیں جو عوام آپ کو ووٹرز کے طور پر تو پی ٹی آئی نے ان کو موبیلائز کر لیا لیکن جو ان کو باہر نکالنا ہے اور جو آپ اگر علاقے میں کچھ تحریکیں دیکھیں جو سری لنکا میں ہوا کینیا میں ہوا بنگلہ دیش میں ہوا وہ پیرلی اکنومک ایشیوز تھے وہ بلوں کی بات تھی وہ اپنا کوٹے اور نوکریوں کی بات تھی اس میں دیکھیں تو اپوزیشن جو ہے وہ ایک روایتی ایک رٹی رٹائی جو ایک کیسٹ ہے وہ چلائی جا رہی ہے جمہوریت ہونی چاہیے بھئی جمہوریت ہونی چاہیے مگر جمہوریت میں روٹی اگر نہیں ہوتی تو وہ کون سی جمہوریت تو اس لیے اس وقت کوئی بھی اپوزیشن پارٹی صحیح معنوں میں لوگوں کی جو ایسپیریشنز ہیں جو ان کے دکھ ہیں جو ان کے درد ہیں وہ ان کو رپریزنٹ کرنے سے انہیں بھی ڈر لگتا ہے کہ طاقت اور مائٹی لوگ جو ہیں جو اس رائے پیداوار پر قابض لوگ ہیں کہیں وہ نراض نہ ہو جائیں کیونکہ عوام پر ان کا اتنا ایمان نہیں ہے جتنا طاقتوار حلقوں کے ذریعے وہ پاور میں آنے کا باہد دلیہ سمجھتی اچھا لیکن سر اب جیسے جیو آئی فے کے اوپر بھی ایک مجھے آپ کا کومنٹ چاہیے کہ پہلے تو لگ رہا تھا کہ جیو آئی فے شاید اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائے گی لیکن لاس مومنٹ کے اوپر اگر بیک آؤٹ کیا تو کیا واقعی مولانا صاحب ابھی بھی ٹائم لینا چاہتے ہیں کیونکہ اگر پی ٹائی سے بات کریں تو وہ تو پور امید نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں آج نہیں تو کل صحیح لیکن جیو آئی فے نے اپوزیشن کے ساتھ ہی جانا ہے لیکن دوسری طرف جیو آئی فے کی رائے یہ ہے کہ اگر ادارے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لیں تو ماضی کی غلطیاں معاف کر دی جائیں گی دیکھیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ادارے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لیں وہ چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے قریب آج ہیں دیکھیں نا الگ کر لیں اگر تو ادارہ کسی ایک فریق کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ مجھے پسند نہیں ہے اگر ایک عدالتی فیصلہ میرے مفاد میں نہیں آیا تو وہ مجھے پسند نہیں ہے لہذا ہم پہنچ جائیں گے سبریم کورٹ کی چوکٹ پر اور جو مرضی یہ وہ کریں گے بات یہ ہے کہ میں ابھی یہ میری بات بھی ہوئی ہے کچھ لوگوں سے ایک تو جیو آئی کا پرابلم یہ ہوا کہ ابھی پی ٹی آئی کے جو جیل سے باہر لکھی عادت ہے اس کے تین بروپ بنے ہوئے ہیں مربت صاحب ہیں گوھر صاحب ہیں کوئے کا دور بھی ہے تو وہ حالانکہ ساری پاپولیریٹی تو اس پرسن ان جیل کی ہے اور اس کے پیچھے عوام بلکل بلکل ووٹر کی حد تک کھڑے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہاں ان کا بھی کیا پرابلم ان کا پرابلم یہ ہے کہ بھئی وہ آپ جمہوریت رگنگ سب باتیں اپنی جگٹی مگر آج جو ہے میں جم باہر نکلتا ہوں لوگ بل لے کے کھڑے ہیں اس پہ کوئی لیڈ نہیں کر رہا تو یہ ہے اور لوگ اس تلاش میں ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا پولیٹیکل آؤٹفٹ ملے جو اور یہ ہل جل کے ہم بلکل قریب ہیں لیکن وہ کب ہوتا ہے یا پھر وہ آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا کہ انہوں نے کسی روایتی لیڈرشپ کو قریب نہیں آنے لیا وہ صرف سٹوڈنٹس کی ایک باڈی تھی ایک ناہیر اسلام نامی شخص تھا جنہوں نے اس کو لیڈ کیا اور ابھی بھی تحریک چل رہی ہے غیر سیاسی کیمپین تھی بلکل اور اس نے حکومت کا تختہ الڑ دیا لیکن سر اب اگر پھر اس طرح دیکھا جائے تو پاکستان میں تو کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جس نے عوام کے لیے کوئی چیز کی ہو یا قدم اٹھایا ہو یہ تو پھر سیاسی مفادات کی جنگ ہے جس میں پی ٹی آئی بھی ہے نون بھی ہے پیپلز پارٹی بھی ہے اب بجلی کے ریٹس کے اوپر پچھلے دو دن سے جو جوابی وار اور کومنٹس اور بیانات آ رہے ہیں مریم صاحبہ بات کر رہی ہیں وزیراعلا سن صاحب بات کر رہے ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ جانبوچ کے ایک ٹیمپریچر بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پنجاب نے کس فارمولے کے تحت ریٹ کم کی ہیں سن کو بھی معلوم ہے لیکن پھر ڈائجسٹ کیوں نہیں ہو رہا انہیں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ پیسے جو پی ایس ڈی پی کے تھے یہ ہمارے پیسے ہیں عوام کے پیسے ہیں یہ اب یہ کس نے ہاتم تہہ کی قبر پر لات مار کے تو یہ پیسے دے دیئے انہی انہی کو جو لیگل ڈکیٹی کر رہے ہیں آئی پی پیز کے نام پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو واردات ہوئی ہے یہ سکونوں کے پیسے تھے یہ ہمارے انفرسٹرکٹر کے پیسے ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ آج جو بیان دیا انہوں نے جی کے دو گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پچاس بلین کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا وہ ہمارے بچمن میں ایک مزاق ہوا کرتا تھا جب فیملی پلاننگ کے ایڈ آتے تھے دو بچے سکھ ہزار چار بچے سکھ دو ہزار بھائی یہ مجھے بتاؤ کہ یہ دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر لتا کہ اور پیسے بچ جائیں بلکل صحیح تو انہیں بیس بائیس ہزار میگا وارٹ مل رہی ہے پیسے ہم سے چلیس پچاس ہزار میگا وارٹ کے دلوارے ہو اور یہ تو ایسے لوگ ہیں جیسے لون شارٹس بھی نہیں ہوتی اور لون شارٹس پہلے پیسے تو دیتی تھی یہ بجلی بھی نہیں دیتے اور پیسے بھی لیتے ہم سے مگر یہ اتنے مقدس ہیں ہم انہیں ہاتھ میں اس طرح لگتا ہے یہ کوئی مذہبی فریضہ ہے ہم نے دینا ہے کیا دینا ہے یہ سرکورل ڈیٹ ہے یہ بڑا بڑا مقدس ہے آپ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے ہمیں نفسیاتی طور پر اس سرکورل ڈیٹ جو اوٹ رائٹلی ایک ڈکیٹی ہے ایک پراڈ ہے جو اس عوام سے کیا گیا انیس سو ترانوے میں کیا گیا دوہزار دو میں کیا گیا اور یہ اب بھی ہو رہا ہے یہ سلسلہ ہے جب تک یہ خق نہیں ہوتا یہ اور اس کی اوپر سیاست نہیں کی جاتی کوئی سودا آپ سمان سیاست کے بازار میں نہیں بکے گا دوائے لوگوں کا یہ جو دکھ ہے اچھا یہ